اسلام علیکم Dear students It is your coach academic coach سعید علی رضا نکوی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے مجھے مختلف یونیورسٹیز میں SPSS Statistics اور Research کی کورسز کے حوالے سے پڑھاتے اور سکھاتے دیکھا آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی CFA کے حوالے سے CFA stands for Confirmatory Factor Analysis اور Confirmatory Factor Analysis میں ہم Previous information Past studies کی نالج کی بنیاد پر groups بناتے ہیں اور یہ groups variables کے likelihood کی بنیاد پر بنتے ہیں نہ کہ ان کی correlations کی EFA میں جو آپ کے پاس groups بنتے ہیں وہ correlations یعنی similarities کی بنیاد پر similarities in اور 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 CFA میں جو groups بنتے ہیں وہ similarity یا likelihood کی بنیاد پر بنتے ہیں اگزامپل کے طور پر CFA کے دو بنانے کے دو طریقے ہیں دونوں طریقے کار ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلا طریقے کار منویل طریقے کار جس میں ہم کسی بھی data file کی بنیاد پر ہم data file کو دیکھنے کے بعد خود decide کرتے ہیں کہ کس طرح کے variables ہیں میں یہاں پہ labels چیک کرتا ہوں اس data file پہ کافی کام کر چکے ہیں اگر میں item والے variables کو دیکھ ہوں یہاں سے یہ میرے interesting variables ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے نظر آرہے کہ یہاں پر variables میں motivation اور pleasure اور competence کی بات ہو رہی اس بات کو میں نے یہاں پر اپنی پاس ایک word کی file میں note down کر کے رکھا تاکہ آپ لوگ کو آسانی سے یاد رہے اور سمجھ میں آئے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس چودہ variables ہیں جو کہ تین مختلف groups سے belong کر رہے ہیں تو لہٰذا میں ان چودہ variables کے حوالے سے ان چودہ variables کو merge کر کے تین groups بنانے جا رہا ہوں جن کے نام میں نے decide کیے short form میں تاکہ duplication نہ ہو پہلے والے کو motive لے لیا دوسرے والے کامپ ہے تیسرا click cf بنانے کے لئے ہمیں ایم آنس استعمال کرنا پڑتا ہے مینویل طریقے کار یہ ہے کہ جتنے آپ نے گروپ بنانے ہیں اتنے آپ اس والے آئیکن کو پریس کر کے یہ آپ نے پہلا سرکل دراؤ کر لیا 123456 میرے پاس چھے پہلے والے میں آ رہے تھے اسی طرح سے دوسرا گروپ ایک دو تین چار اسی طرح سے تیسرا گروپ کلک کر رہا ہوں میں صرف ایک دو تین چار اس کے بعد ہم یہ بلون والا بٹن پریس کر کے اور اس والے بٹن کو پریس کر کے ان کو پر موو کر سکتے عام طور پہ جو اس کی پریزنٹیشن کا طریقے کار ہے وہ یہ اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹا فائل کو کنیکٹ کریں گے میں ڈیٹا بی کی فائل پر کام کر رہا ہوں پہلا ڈیٹا ڈیٹا بی کی فائل پر میں کنیکٹ کر لی میں نے کا کہ میرے پہلے ویریبل کا نام میں نے موٹیو رکھا دوسرے کو میں نے کمپیٹنس کو کمپ کہا تھا اور تیسرے کو میں نے پلیجر کا شاٹ فارم پلی کر اس کے بعد آپ کو یہ آئیکن پرس کرنا ہے آپ کے پاس لسٹ آجائے گی ویریبل کی اور آپ اپنی ورڈ کی فائل کو دیکھ کر اس کو بڑے آرام سے ویریبل کو ارینج کر سکتے موٹیویشن میں آئیٹم ون پہلا یہ یہاں سے میں ورڈ کی فائل آپ کو دکھا دیتا آئیٹم ون آئیٹم فور آر آئیٹم فور آر 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 کسی بھی ویریبل کو پہلے کسی کو بات ملی آس آئیٹم ساون آئیٹم ٹویل آئیٹم ساون آئیٹم ٹویل اس کے علاوہ آئیٹم ثرٹین اور آئیٹم ایٹ آر آئیٹم تھرٹین اور آئیٹم ایٹ آر یہ میرے پہلے گروپ کے ویریبل اس کے بعد ہم نے دوسرے گروپ کے اندر لینا آئیٹم 3 آئیٹم 5 آر آئیٹم 9 آئیٹم 3 آئیٹم 5 آر آئیٹم 9 اور آئیٹم 11 آر آئیٹم 9 اور آئیٹم 11 آر اس کے بعد تیسرے گروپ میں آئیٹم 2 آئیٹم 6 آر آئیٹم 2 آئیٹم 6 آر آئیٹم 10 آر اور آئیٹم 14 یہ ویریبلز ڈالنے کے بعد اس ونڈو کو میں نے کر دیا close اور اس کے بعد پلگ ان میں جا کر resize observe variables کا option چوز کریں گے آپ تو آپ کے پاس نظر آئے گا اب یہ میں move کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ سرکل ذرا ہمارے پاس الگ ہو جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ آگئے یہ میں نے balloon off کر کے کیا ہے تاکہ ایک ایک کو کریں اور اس کے بعد میں اگر یہ balloon on کر لوں تو یہ ان والے circles کو اگر میں move کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ سارے کے سارے ایک ساتھ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ plug-in میں جا کر name unobserved variables کریں گے تو سارے ہی پہ نام آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے view میں جا کر analysis properties میں جا کر پہلے تو check لگانے estimate mean and intercept پر اور پھر check آپ کو لگانے standardized estimate پر squared multiple correlations پر residual moments پر modification indices پر factor score weight پر test for normality and outliers اس data کے اندر اس particular data file کے اندر modification indices نہیں آئیں گی error دے دیں گی اس ورے سے میں فی الحال ان کو ہٹا رہا ہوں دوسرے example میں ان کو add کرنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کو read کرنا اور use کرنا بھی سکتا ہوں اس window کو بن کیا یاد رکھیں کہ کسی بھی data file emos کی file کو run کرنے سے پہلے save کرنا ضروری ہے hsb data abc کے نام سے میں نے file save کر لی اور اب آپ analyze میں جا کر calculate estimate کر لیں گے اچھا ایک چیز رہ گئی cancel the analysis ایک کام اور کرنا ہے یہ جتنے بھی circles ہیں بڑے والے جو آپ نے پناہے تھے motive competence ان کو آپ کو ان کے درمیان correlations نکال لیں میں نے پہلے motive پہ click کیا blue ہو گیا control دبا کے دوسرے پہ click کیا اور پھر تیسرے پہ click کیا ان تینوں پہ بات کر رہا ہوں plugin میں جا کے draw covariances آپ کے پاس آ رہا ہے یہ آپ نے draw کر دیئے save کر لیا اور اب جب آپ calculate estimate کریں گے تو آپ کے پاس analysis run ہو جائے گا پہچان کا طریقے کار کیا ہے کہ یہ یہاں پر آپ کے پاس left side پہ اوک کے default model لکھا ہوا آنا چاہیے ٹھیک ہے جی یہاں سے آپ text output دیکھیں گے اور پھر اس text output کی interpretation کریں گے جس کی طرف ابھی ہم جائیں گے modification indices پہ سے check نہیں لگایا تھا اس والے case میں تو لہٰذا modification indices یہاں پہ نہیں آئیں ایک مرحلہ آپ کا تیہ ہو گیا یہ تھا manual طریقے کار آپ کا کسی بھی data file کے اوپر cfa run کرنے کا جس میں آپ نے manually بنایا چیزوں دوسرا طریقے کار کیا ہے میں ایک اور data file کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ میرے پاس فرض کریں کہ variables کی تعداد یہ چودہ تھے اگر میں variables کی تعداد زیادہ لوں یہ میں ایک data file لی ہے final data کے نام سے جو آپ لوگوں سے share بھی کی ہوئی ہے دہت سارے strengths ہیں اب اس data file پر اگر مجھے بنانے تو انچاس variables کے اور groups اگر میں یہاں سے دیکھوں تو بہت سارے بنتے نظر آرہے ہیں AC کا NC کا SE کا مشکل کام ہو جائے گا اس کا ایک طریقے کار کیا ہے کہ آپ analyze میں جا کر dimension reduction میں جا کر factor analysis run کر سارے variables لے لیے 42 کے 42 extraction میں جا کے آپ principal component کی جگہ maximum likelihood کر دیں گے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنے factor بنانے اگر پتا ہو تو یہاں پر کس option پر کلک کر کے اتنے number ڈال جا ابھی میں eigen values کی بنیاد پر نکال رہا ہوں rotation میں very max کرنا ضروری ہے اور کم سے کم similarity یا likelihood جو ہے وہ 30% ہم decide کر رہے ہیں کسی بھی variable کو دوسرے کے ساتھ ایک گروپ میں جوائن run ہو گیا اس کے سب سے second last group پہ آ رہا ہوں table پہ آ رہا ہوں جو کہ rotated factor matrix کا ہے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور excel میں لے جانا ہے ٹھیک ہو گیا excel میں لے جانے کے بعد آپ کو excel میں لے جانے کے بعد آپ کو اس table کو paste کرنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک رو کے اندر آپ نے ایک ویلیو رہنے دینی ہے اور وہ ویلیو رہے گی جو لارجر ہوگی اس پہلی رو کے اندر دو ویلیو آرہی پوائنٹ فائیو نائن پوائنٹ فور نائن تو پوائنٹ فائیو نائن رہ گئی یہاں پہ سائن ایشو نہیں ہوتی ویلیو کی بات ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ ویلیو یہ ویلیو کمپیرٹیو چھوٹی ہے یہ دونوں ویلیو اپنی رو میں چھوٹی ہیں یہ ویلیو اپنی رو کی کمپیرشن میں چھوٹی ہے یہ ویلیو بھی چھوٹی ہے یہ ویلیو 0.1 سے کم ہوتا ہے تو آپ لوگ کو بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے anti mesh table کی مدد سے کام کرنا ہو اب یہ آپ دیکھ لیں یہ چھوٹی ویلیو ہے یہ چھوٹی ویلیو اس کو دیلیو کر دیا اور یہ معاملہ تھا لوگ اب یہاں پہ ہوا یہ 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 آئی آئی کیو چھوڑنا نہیں کسی بھی رو یا کولم کو اور اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آئیے آخری والا کولم جو ہے یہ بھی آپ دیلیو اب یہاں پہ آپ جو فیکٹر کے نام لکھنے فار اگزامپل فیکٹر اے فیکٹر بھی مثلا مارکٹنگ ہے سیلز ہے جو بھی نام اپنے رکھنے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہ کام آپ ایم آس میں بھی کر سکتے یہ کرنے کے بعد آپ ایم آس پہ آجیں گے نئی فائل کھولیں گے اور یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں آٹومیٹیڈ سی ایم سب 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 ایلے آپ ڈیٹا فائل کنک کریں گے جس ڈیٹا فائل پہ آپ یہ سی ایف بنانا چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ میری اگزامپل میں اس فائل کا نام ہے فائل کنک کرنے کے بعد آپ پلگ ان میں جانا ہے پہ پہ پانچ نمبر پہ آپ پہ پیٹرن مائٹرکس موڈل بیلڈر ایک ونڈو خالی اس کو کاپی کر کے آپ نے ادھر پیس کرنا ہے اوپر لکھا آپ یہ پیس دا کاپی ڈیٹا فرام یور ایس پیٹرن مائٹرکس ان بیلو باکس اور اس کے بعد آپ کریئٹ ڈائیگرام کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی باقاعدہ سی ایف ایف کی آوٹ پوٹ جو ہے وہ آپ کے پاس تیار ہو جائے دیکھتے جی کیا میں پرابلم دے رہا نوٹ رسپانڈنگ چل گیا اوکے دیکھیں میرے دو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ فیکٹر بن گئے جن ناموں سے میں نے بنانا تھا اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب پوپرٹیز میں جا کر آپ کو کچھ جگہ پہ چیک لگانا ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتائیں میں ایسٹی میٹس مین سٹین رائز ایسٹی میٹس سکوائر ملٹیپل کوریلیشن ریزی دول مومنٹس موڈیفکیشن انڈیس ایس فیکٹر ویٹ سکور اور ٹیس فور نورمیلیٹیز اینڈ آؤٹ لائر اس کو کریں گے سیو ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں یہ فائنل ڈیٹا ریکارڈ دیکھ کے نام سے میں نے اس کو سیو کیا اور اس کو میں رن کر لوں گا کلکولیٹ اسٹیمیٹ کروں گا کنٹرول ایف نائن کیا اچھا یہ اکثر دیتا لائسنس کا پریشانی کی بات نہیں اس کا آسان سا طریقے کریے ہے کہ جب اس طرح کا error دے تو آپ نے ایم آس کو کلوز کرنے کے بعد ایم آس کو دوبارہ آن کر لیں اس فائل کو دوبارہ کھولیں گے رن ہو جائے گا کہ ہیں بھئی فائنل ڈیٹا ریکارڈ یہ ہی میری فائل اس کو میں دوبارہ کھولا اور کنٹرول ایف نائن سے بھی کلکولیٹ اسٹیمیٹ ہو جاتا ہے یہ جیسے ہی رن ہوگا آپ کے پاس ڈیفالٹ موڈل ہو کے آگے تو یہ دو طریقے تھے سی ایف کو رن کرنے کے اب سی ایف کے موڈل کی ایجسمنٹ کی بات کر رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ سی ایف ایجسمنٹ کچھ رولز آپ کو بتا دیں سی ایف کو رول کیا ہوتا ہے یہ رولز ہوتا ہے موڈل فٹنس کے سٹینڈرڈ کی یہ رولز آپ کے سامنے لکھے میں کہ سی منٹ ڈیوائیٹ بائی ڈی ایف جو ہے لیس دن 5 ہونی چاہیے cfi 0.9 سے بڑی ہونی چاہیے tli 0.9 سے بڑی ہونی چاہیے pc f i اگر میں ان کو repeat بھی کر دی تا ہوں c min q sq minimum divide by degree of freedom cfi conditional fit index tli total liability index pc partial conditional fit index p probability ratio rm se root mean square error aic اقائق information criteria b ic bayesian information criteria shords information criteria p strength for probability تو اگر آپ اس output میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس model fit پہ آرہ ہیں موڈل کی fitness پہ باقی چیزوں پہ باد میں بات سی min less than 5 ہے good لیکن cfi 0.9 سو پر نہیں ہے 0.87 tli 0.85 7 0.86 pcfi 7 0.79 اچھے results نہیں ہیں سوائے ایک دو root mean square error 0.606 اب اس کی fitness یا modification of model کس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ modification index میں آتے ہیں اور یہاں پہ mi کی value دیکھتے ہیں اور یہاں mi کی value میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی value کہاں آرہی ہے 29 58 اور دیکھ لیں 57 چلے جی یہ چکر پہلے ہم ان کو دیکھ رہے جن کے دونوں سائٹ پہ e پہ مرحلہ ان کا e 6 e 8 کی بڑی value آرہی ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے اپنی ڈائیگرام میں جائیں گے دھوڑا سا میں اس کو زوم ان کر لیتا ہوں تا کہ مجھے variables کے نام proper نظر دونوں سائٹ پر ای لکھے میں پہلی بات اور دونوں ای ایک ہی گروپ میں ہوں مطلعہ ای ون اور ای ٹوینٹی سون بہت دور دور ہوں گے تو ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ای تھری اور ای تھرٹی نائن بہت دور دور ہوں گے ای فور ای سکسٹین بہت دور ہوں گے تو یہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں ای تھرٹی فور ای تھرٹی فائیٹ ای تھرٹی فور ای تھرٹی فائیٹ کہ در ہے یہ اس ایرو سے ان دونوں کو بھی کنیکٹ کر دیا جائے گا اور بھی کوئی ہیں چھبیس اکتیس چھبیس اس والے گروپ میں آ رہا ہے کتیس اس والے گروپ میں آ رہا ہے کنیکٹ نہیں ہو گیا ابھی فیلحال چبیس اکتیس کے بعد پچیس بھی پچیس اور بھی انیس بھیس ای نائنٹین اور ٹوینتی ای نائنٹین اور ٹوینتی ان دونوں کو بھی کنیک کر دیا اس کے بعد ٹھیک ہے جی فیلال یہی پہ رکھتے اس کو سیو کیا اور کنٹرول ایف نائن کر کے اس کو میں نے دوبارہ رن کر لیا آپ کے پاس موڈل ہو کے اس کا مطلب ہے گوئنگ گوڈ آؤٹپوٹ میں آپ اگر آپ جا کے دیکھیں موڈل فٹ انفارمیشن میں تو آپ کو بہت ساری یہ ویلیو کم ہو گئی سی ایف آئی بہتر ہو گیا بہتر ہوتا جا رہا ہے پی سی ایف آئی یہ چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں اس طرح سے آپ نے سارے معاملات کو حل کرنا ہے اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں ایک گروپ میں نہیں آ رہے ہیں اب یہاں پہ آ گیا ای چھتیس تھرٹی سکس کی بات کر رہا ہوں ای سولہ اور اے یہ بڑی ویلیو آ رہی ہے ای سولہ اور اے تو یہاں پہ جائیں گے اے ہمارا ڈیزائر ویریبل ہے لہذا اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ای سولہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے ای سولہ اور اے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ای سولہ یہ رہا اے یہ رہا کتنی دور یہ اب یہاں سے کروس اٹھایا اور ای سولہ یہ تھا اس سے کنیکٹڈ یہ تھا ہم نے اڑا دیا سیف کیا اور اس کو دوبارہ رن کیا تو آپ دیکھیں گے کہ موڈیفیکیشن انڈیکس میں سے وہ ویلیو جو آپ کو پرابلم کر رہی تھی وہ اب چلی گئی ہو ٹھیک ہے دوبارہ اوٹپوٹ دیکھ رہے ہیں اب اگر آپ موڈل فٹ کی انفارمیشن دیکھیں تو دیکھیں آپ کی ویلیو اور بہتر ہوتی جا رہی ہیں لیکن ابھی آپ کے پاس جو سٹینڈرڈز ہیں وہ میٹ نہیں کیے تو لہٰذا ابھی آپ کو دیکھنا اور جانا پڑے گا ای چھبیس ای کتیس سب سے بڑی ویلیو دیکھ رہا ہوں میں پندرہ آگئی ای چھبیس اور ای کتیس ای چھبیس اور ای کتیس دیکھیں بھائی ایرو پر ڈبل کلک کر کے آپ پیرامیٹر میں جا کر ون ڈال دیں گے اور یہی کام آپ ایس کیو والے میں بھی کریں گے پہلے والے کے اوپر تو یہ بھی جو ون غائب ہو گئے تے ون آگیا پھر سیف کیا پھر رن کیا پھر آپ کے پاس موڈل ہو کے آگیا اس کا مطلب ہے گوئنگ گوڈ اگر آپ پھر موڈل فٹ پر جا کے دیکھیں تو آپ کو ویلیوز اور بہتر نظر آئیں گی لیکن اب یہ بھی آپ اس ٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر پا رہے یہ کام آپ نے کنٹینیوزلی کرنا ہے موڈیفکیشن انڈیسز دیکھ کر اور یہ کام جب تک کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدھ ویلیو ہے جو ڈبل ڈیجٹ میں ای پچیس اور بی ای پچیس اور بی ای پچیس یہ رہا اب بی کہا ہے اڑاؤ اس کو اڑھ گیا اچھا بھئی اور کون ہے ای پچیس اور بی یہ رہا اٹھارہ تھا میں نے اڑھا دیا بارہ تیتالی ای پندرہ اور جی ای پندرہ چودہ ای پندرہ ای پندرہ جی کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اس کو بھی اڑھا دیا لیکن اس کو اڑھانے سے ون غیب ہو گیا تو لہٰذا یہاں پہ پہلے والے ویریبل کے اوپر ون لکھ دیا یہ بھی مسئلہ حل کر دیا ہم نے اور دیکھ لیں اور کوئی اگر بہت بڑی ویلیو آ رہی ہو ای پچیس بھی گیا ای پندرہ جا چکا ہے ای پندرہ ہٹا دیا چودہ ای پندرہ ہاں جا چکا ہے ای پندرہ اور جی پرابلم کر رہا تھا ہو گیا اور دیکھ لیتے ہیں یہ کام آپ نے جب تک کرنا ہے ای نائن اور ای پچیس ای نائن اور ای پچیس ای پچیس ریموو ہو چکا ہے لہٰذا اب یہ ای نائن کو پریشان نہیں کرے گا اس کو سیف کیا کنٹرول ایف نائن کیا تاکہ اگلے ریزلٹس موڈیفکیشن کے بعد کیا ہمارے سامنے آ جائیں تو یہ ہمارے پاس موڈل ہو کے آ گیا اب ہم جا کے اگر ریزلٹ دیکھیں موڈل فٹ میں جا کر دیکھتے ہیں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور چھوٹی ہو گئی یہ پوائنٹ نائن کروس کر گیا یہ تھوڑا ٹی ایلائی کا رہ گیا مسئلہ پی سی ایف آئی کا رہ گیا یہ بھی ابھی حل ہو جائیں گے یہ کام آپ نے جب تک کرنا ہے روٹ مین سکوائر ایرر پوائنٹ زیرو فائیف سے ابھی اوپر ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے موڈیفکیشن کنٹینیو ہوگی کنٹینیو جب تک ہوگی جب تک ہمارے سٹینڈرڈز میٹ نہیں کر جاتے تو اس طرح سے ای فور ای سکس ای فور ای سکس ای سکس اور ای فور کو کنٹ کرنا ہے یہ ایک ہی میں آ رہے ہیں اس لئے ان کو ڈیلیٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کو کنٹ کریں گے اگر ایررز ایک ہی گروپ کے ہوں گے تو ان کو کنٹ کر کے مسئلہ لو جاتا ہے اور اگر وہ الگ گروپ میں آ رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپ کو ریموو کرنا پڑا اب آپ اگر ویلیو دیکھیں 1.9 تو سی ایف آئی بھی بہتر ہو گیا پی سی ایف آئی اور بہتر ہو گیا اینڈ سون آپ کے پاس دیکھیں روٹ مین سکوائر ایرر بھی بہتر ہو گیا بٹ موڈیفکیشن انڈیسز ابھی اور دیکھنی پڑیں گی سنگل ڈیجٹ میں آتی جا رہے ہیں زیادہ تر ویلیوز ایک کا دکہ ای سیون ای ای ایٹ ای سیون ای ای ایٹ بہت بڑی ویلیو دے رہا ہے اس ای سیون ار ای 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 ایٹ کو آپس میں کنٹ کر دیں سیو کیا پھر رن کیا ایک ایک کر کے بھی کر سکتے ہیں سب کو اکھٹا دیکھ کر بھی ایک ہی بار کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک ایک چیز ریڈ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آ کر اس کو باقاعدہ ایمپلیمنٹ کر لیتا ہوں پھر موڈل فٹ پہ گئے واؤ سیون ڈیوائیڈ بڑی یہ بہت چھوٹا ہو گیا ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ نائن یہ بھی پوائنٹ نائن کے قریب ہے یہ پوائنٹ ابھی اس پی سی ایف آئی اور بہتر ہو سکتا ہے نیچے جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو روٹ مین اس کو ار 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 آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کام آپ کو جب تک کرنا ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس یہ سارے سٹینڈرز جو میں نے بتائے تھے یہ میٹ نہ کر لیں میں نے اس کام کو یہاں تک کیا کہ میرے پاس پہلے صورتحال یہ تھی کہ آٹھ میں سے جو ساتھ ہیں ان پر ہم کام کر رہے تھے اے آئی سی اور بی آئی سی اس لیے استعمال کرتے ہیں جب ایک ہی پرابلم کے ہمارے پاس ایک سے زیادہ سولوشنز آ جائیں یعنی ایک سے زیادہ ریکمینڈڈ موڈلز ہوں تو ہم ان دونوں موڈلز میں اور فٹنس کے سارے لیولز میٹ کر رہے ہوں تو ہم ان دونوں موڈلز میں اگر کمپیر کرنا چاہیں کہ پریفیر کس کو کریں تو اے آئی سی یا بی آئی سی کی مدد سے ہم کمپیر کر دیتے ہیں اور اس میں کمپیرزن کا طریقے کاری ہوتا ہے جس کا اے آئی سی یا بی آئی سی چھوٹا ہوتا ہے اے آئی سی کی بنیاد پر کمپیرزن کر رہے ہیں تو دونوں کے اے آئی سی دیکھیں گے جو چھوٹا ہوگا وہ بہتر ہوگا دونوں کا بی آئی سی کی بنیاد پر کمپیر کر رہے ہیں اگر بی آئی سی چھوٹا جس کا ہوگا وہ بہتر ہوگا کام کیا موڈیفیکیشن انڈیسز دیکھ دیکھ کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سات میں سے چھے چیزیں میری فٹ ہو گئی ہیں صرف ایک چیز رہ گئی probability تو لہٰذا آپ مزید کام کر کے موڈیفیکیشن انڈیسز پر اس کو بھی بہتر بتا اگلی کلاس میں موڈیفیکیشن انڈیسز کے بعد ریزیڈوالز مومنٹس کو بھی ریڈ کر کے موڈل کو بہتر کرنا بتائیں گے اور موڈل کی انٹرپریٹیشن کرنا بتائیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ